ہیلو فرینڈز آپ لوگ کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم یہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ اور یہ ہمارے فیسٹیول کی مٹھائی ہے جو بہت جلدی بن جاتی ہے اور اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا ہے یہ ہم نے کوکونٹ پاورڈر لیا ہے یہ سیونٹ ٹیبل اسپون ہے یہ بادام اور اکھروٹ کی تین میگے ہیں بادام اور کاجو سات آٹھ پیس ہیں ان کو ہم نے لمب لمب باریک کٹ کر لیا ہے کشمش تھی یہ زیادہ بڑی تھی کہ ایک کشمش کے تین حصے کر لیا ہے ہم نے سب کو کٹ کر لیا ہے ہم ان کو سب کو ریسونٹیٹ کوکونٹ میں ملا لیں گے یہ پاورڈر میں ناریل کے پاورڈر میں سب کو ملا لیتے ہیں دودھ ڈال دیں گے تھوڑا تین ٹیبل اسپون دودھ ڈال دیا ہے یہ ہم اس کی فیلنگ بنائیں گے گجیا آج ہم گجیا بنا رہے ہیں اور یہ اس کی فیلنگ ریڈی کریں گے فیلنگ زیادہ لکویڈی نہیں ہونی چاہیے ہم نے اس پیالے کا سارا دودھ ڈال دیا ہے دودھ ڈال کر اچھی طرح مکس کر دیں گے یہ ہمارے پاس ماوہ ہے میٹھا اور میٹھے ماوے کو بھی ہم اس میں ملا کر فیلنگ کو اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں گے سو گرام ملک پاورڈر ہے ہمارے پاس ایک ٹی اسپون شگر پاورڈر ڈال دیں گے اس میں مکس کریں گے اچھی طرح شگر اور ملک پاورڈر کو مکس کر کے یہ دودھ روم ٹیمپریچر کا ہی دودھ ہے یہ ہم نے روم ٹیمپریچر والا اس کے فیلنگ میں ڈالا تھا دودھ روم ٹیمپریچر کا ہونے چاہیے تھنڈا نہیں ہونے چاہیے دودھ کی ملائی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے تو اور اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے ایک ایک دودھو چمچہ کر کے ہم نے دودھ ڈال دیا ہے اس کی ایک دوز ہی بنا لیں گے اچھی ملک پاورڈر بھی ریڈی ہے یہ ملک پاورڈر میں یہ والا باول ایک باول دودھ لگا ہے اور فیلنگ میں ہمارے یہ دو باول یہ گجیا کا مول لے لیا ہے ہم نے ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں اگر مول بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کی روٹی بھی بڑی بنائیں گے مول چھوٹا ہے تو روٹی چھوٹی بنائیں گے لیکن اس سے بڑی آنی چاہیے روٹی اس گجیا کا یہ سانچا ہے اور اس سے بڑی روٹی آنی چاہیے اس طرح سے ہم نے دیسی گی گریس کر دیا ہے اوائل بھی لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھ پہ بھی تھوڑا سا دیسی گی لگا لیں گے اس کے ہم پیڑے توڑ لیں گے گجیا بہت باریک نہیں بنتی ہے چار پیڑے ہم نے توڑ لیے ہیں اس طرح سا پیڑا بنائیں گے چار بالز بنا لیے ہیں ہم نے یہ ایک بالز کو اٹھائیں گے اس طریقے سے پریس کریں گے اٹھائیں گے اور پھر بیلن کی مدد سے ہم بیل لیں گے یہ ہم نے پوری کی طرح بیل لی ہے اس طرح سے کریں گے ہاتھیلی سے پریس کر دیں گے اور پھر بیلن سے ہم اسے بیل لیں گے ہاتھ سے بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے ساچے میں رکھیں گے فیلنگ ڈال دیں گے اور اس طرح سے ہم مولڈ کو فیلنگ کو پھیلائیں گے یہ جتنا بھی ہمارا ایکسز ہے اسے ہم اس طرح سے ہٹا دیں گے بہت آسانی سے ہٹ جائے گا اور گجیہ کو نکال لیں گے اس میں سے بس یہ ہم نے ہاتھ سے بنائی ہے اور یہ کارٹے کی فارک کی مدد سے اس پر ڈیزائن ڈال دیا ہے اس طرح سے ڈیزائن ڈالیں گے دبا کے ذرا یہ ہماری ہاتھ سے بن کے ریڈی ہو گئی ہے ہم نے پوری بنائی اس میں فیلنگ رکھی جو ہاتھ سے بنائی ہے یہاں سے کنارے ہلکے ہلکے پریس کرتے جائیں گے اس طرح سے یہ ہاتھ سے بہت ایزلی ریڈی ہو جاتی ہیں دوسری طرف ڈیزائن ڈال دیں گے یہ ہمارے ملک پاوڈر سے بن کر گجیہ ریڈی ہیں یہ ہم نے ہاتھ سے بنائی تھی دونوں بڑی ہم نے ذرا بڑی بنائی ہے یہ ہمارا اس کا مول چھوٹا تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی بنی ہے اور ہم نے اس پہ سلور ورک لگا دیا ہے تھوڑوں سا جو چاندی کے ورک ہوتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پیس سبسکرائب کیجئے لائک اینڈ شیئر کیجئے یہ تھوڑے پستے تھے باریک ہم نے کٹ کر دیا ہے اس سے گانش کر دیا ہے لمبائی میں کٹے ہیں اور یہ ہمارے پھول گملوں میں آ رہا تھے ہمارے یہ ہمارے اوریجنل پھول ہیں گملوں کے اس کو ہم نے لگا دیا ہے اس طرح سے آپ بھی ان گوجیوں کو ضرور ٹرائے کیجئے بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں اور بہت جلدی بن جاتی ہیں اور پھر ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ بائی amyارے شکرین ہمارے شکریہ موسیقی